اہم خبر شامل کریں گے ایف بی آر کی جانب سے سندھ حکومت کے مختلف محکموں کے اکاؤنٹ سیل کرنے سے متعلق اہم اجلاس ہوا وزیراعلا سندھ کا محکمہ خزانہ سندھ کو ایف بی آر اور وفاقی وزارت خزانہ سے بات کرنے کا فیصلہ وزیراعلا سندھ کی ایس آر پی کو سندھ حکومت تمام محکموں کی رانمائی کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں سندھ حکومت ایف بی آر سے تمام کلیم ریکنسائل کرے وزیراعلا سندھ کی مختلف محکموں کو ہدایات سامنے آئی ہیں ایف بی آر اپنے اعداف پورے کرنے کے لیے سندھ حکومت پر واجبات ڈالتی جا رہی ہے پبلک ہیلتھ انجنیرین نے چار سو پچاس پلین روپے کے چالان ادا کیے پھر بھی ان کے اکاؤنٹ سے کٹوتی کے لیے کہا ہے جیوٹ انڈسٹری ٹیکس سے مستثنہ ہے لیکن پھر بھی جیوٹ باغ پر ٹیکس کی کٹوتی کے نوٹس آتے ہیں سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے جو بھی کٹوتی کرے گا سندھ حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی ایف بی آر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے جو بینک سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے پیسہ ایف بی آر کو نکال کر دے گا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اکرم بلوش نمائنڈا کیپیٹل بی بی امارسط موجود ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں اکرم بلوش اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت اور ایف بی آر کے درمیان جو ہے نا وہ تنازہ کڑا ہو گیا ہے اس حوالے سے ایف بی آر اپنے اداف پورے کرنے کے لیے سندھ حکومت پر واجبات ڈالتی جا رہی ہے وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا اس متعلق ایک اہم اجلاس وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ کی زیر اس قدارت ہوا ہے اجلاس میں چیف سیکٹری پرنسپل سیکٹری بہت تقریبا تمام میکموں کے سیکٹریز اس اجلاس میں شامل تھے ایف بی آر نے سندھ کے مختلف میکموں کو ٹیکس کے مد میں چار آشاریہ تین بلین روپے کے بلز بیجے ہیں سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے ٹیکس کٹوٹی کے بعد چیکس بنا کر ایف بی آر کو بیجے ہیں ایف بی آر کی بینکوں کو ادایت اس سے قبل بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا یہ دوسری مرتبہ سندھ حکومت کے ساتھ ایف بی آر کا تنازہ کڑا ہو گیا ہے تقریبا چار آشاریہ تین بلین روپے کے ٹیکس کے مد میں ایف بی آر نے بینکوں کو ادایت دی ہے کہ وہ سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے چیک بنا کر ایف بی آر کو تقریبا چار آشاریہ تین بلین کے چیکس بیجے بہت شکریہ اکرم بلوش نومائنڈا کیپیٹل ٹی وی کا راچیہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے